بسم اللہ الرحمن الرحیم نوحق الحق تاکہ سچ کو سچ ویبت قلل باقلہ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے ولو اور اگرچہ قریہ ناخوش ہوں مجرمون کافر مشرق اذ اور تم یاد کرو اس وقت کو جب اذ جب تستغیثونا تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے فستجابا پس قبول کر لی لکم تمہاری فریاد فستجابا لکم پس قبول کر لی تمہاری فریاد انی بے شک میں ممد دو مدد کرنے والا ہوں کم تمہاری بی الفن ایک ہزار من الملائکتی فرشتوں کے ساتھ ایک ہزار فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں مردفین یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَمَا اور نَهِ جَعَلَى بَنَایَا ہُو اس مدد کو یہاں پہ ہُو سے مراد ہے وہ مدد وَمَا جَعَلَهُ اور نَهِ بَنَایَا اس مدد کو اللہ اللہ تَعَلَهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کے پاس سے یعنی اللہ تعالیٰ کی سوا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غلبے والا حکمت والا ہے بچوں اس کے میں نے آپ کو سوال جو آپ آپ کو کپیس پر میں نے کرا لیے تھے پہلا سوال تھا اس سبق میں مؤمنوں کی کیا کیا صفات بیان کی گئی ہیں تو اس کے بارے میں نے آپ کو کپیوں میں لکھوا لیا تھا یہ والا سوال اور یہ اس کا انصر یہاں پہ بھی موجود ہے کہ مؤمنوں کی صفات جو تھی وہ یہ تھی کہ جب ذکر کیا جائدہ تھا اللہ تعالیٰ کا تو ان کی دل ڈڑ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تلاوت آیات کی تلاوت سنتے تھے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا تھا اپنے رب پہ وہ بھروسہ کرتے تھے نماز قائم کرتے تھے اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے یہ مؤمنوں کی صفات ہیں اور دو گروہوں سے کیا مراد ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا کہ دو گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کا گروہ تھا امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی اس کا با محاورہ ترجمہ نیچے لکھا ہے اب جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی شکریہ